اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو دا چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے موہ کے اندر بننے والے چھالوں کے بارے میں یا موہ کے اندر جو زخم بن جاتے ہیں تو ہمارے ہمشور ہے کہ میردے کے مصرے کی ناس آتے ہیں کیا یہ اسی وجہ سے ہے؟ آئیے جانتے ہیں موہ کے اندر بننے والے چھالوں کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں سے سب سے زیادہ جو اہم ہے وہ موہ کے اندر ہونے والے زخم ہیں موہ کے اندر زخم کیوں ہو جاتے ہیں؟ عام طور پر ہارڈ دوتپرش استعمال کرنے سے زیادہ احتیاط سے یعنی دوتپرش اگر استعمال نہ کیا جائے تو موہ کے اندر زخم ہو سکتے ہیں جس پر چھالے بن جاتے ہیں دوسری وجہ واقعی تضابیت ہے لیکن تضابیت لازمی نہیں کے میردے کے لئے سے اگر آپ ایسیڈک ڈرنکس استعمال کرتے ہیں کوڑ ڈرنکس تو ان کی ویدہ سے بھی موہ کے اندر موہ کے اندر بننے کے چانسز موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ بہت سی آرٹو اونیوم ڈیزیززز ہیں آرٹو اونیوم سے مراج ایسی بیماریاں جو کہ جس میں آپ کا اپنا جسم ہی اپنے جسم کے علاق حملہ کر دیتا ہے تو ان بیماریوں کی اندر بھی موہ کے اندر چھالے بن جاتے ہیں چلی یہ ڈرنکس کو چیک کروانا اس کے لئے بہت ضروری ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو مکمل علاج بھی بتاؤں گا کہ اس کو کیسے آپ مکمل ختم کر سکتے ہیں اور آئندہ بھی کیسے اس سے بچ سکتے ہیں کچھ انفیکشنز ہیں ہرٹیز سمپلیس باری جیسے موہ پک جاتا ہے کچھ بچوں کا ہرٹیز وائرس کی بیرس سے ہوتا ہے تو اس کی بیرس سے موہ کے اندر چھالے بن جاتے ہیں لیکن عام طور پر دلد کو کم کرنا ہے اس کے لئے ہم موہ کی اندر سومو جل کا استعمال کرتے ہیں سومو جل جل ہے اس کے اندر لگنو کین ہے اور کچھ ایک اوکلپٹس اور کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ انٹی سیکٹک کے طور پر بھی کام کرتی ہیں اور موہ کے اندر ہونے والے شدید دلد کو کم کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں اس کے علاوہ کچھ موتھواشیز ہیں جو اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں جس میں کلور ہیکسیڈین ہوتا ہے کلور ہیکسیڈین والے موہ پاچھ میں انزی کلور نام سے موتھواش رہتا ہے جو بہت افیکٹیو ہے اور آپ دل میں تقریباً کم سے کم ایک بات اس کو استعمال کریں اور نرم طریقے سے برش رہو دل میں دو دفع کریں اس کے علاوہ ٹیٹرسائیڈین انٹی بائٹ اس کے لئے بہت افیکٹیو ہے اگر بھی انفیکشن کی وجہ سے ہو یا پھر انفیکشن یہ بھی آپ موں کے اندر استعمال کر سکتے ہیں لگا کے کیونکہ سٹیرویڈ جو اگر آپ کا مسئلہ آٹونیوم ڈیزیز کی ویلا سے ہو تو یہ سٹیرویڈ آٹونیوم ڈیزیز کو کم کرتا ہے اگر مسئلہ بہت ہی سیادہ ہو تو سسٹیمک سٹیرویڈ دی جاتے ہیں یعنی کہ ہم ٹیبلٹ فارم میں یا انجیکشن فارم میں آپ کو سٹیرویڈ دی جاتے ہیں ٹیبلٹ فارم میں جو سٹیرویڈ آٹونیوم ڈیزیز کی ویلا سے بہت ایک ایفیکٹیو ہے وہ ڈیلٹا کورٹر لے اس کے اندر پریکشن ہوں دون ہوتا ہے جو کہ آپ اس کا 30 سے 60 ایم جی تک پر ڈے استعمال کر سکتے ہیں اس اسیشو کے لیے لیکن سٹیرویڈ کے لیے داکٹر کی پسکرپشن ہائیلی ریکمینڈ لے تو اس میں سے کوئی میڈیسین سوائے موفواش کے اور انہتیاتوں کے سب چینے گوپٹر کی پسکرپشن کے ساتھ کریں اگر مسئلہ تین ہفتے لیے ٹیپ نہیں ہوتا تو لازمی گوپٹر کو چیک کروائیں اور موں کے اندر جو آپ کا آلسر ہے اس کی بائر اوکسی اس کا سیمپل لیا جائے گا تاکہ پتہ چل سکے یہ کوئی میلینیانسی یا کینسر تو نہیں ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزیرے سے انفرمیٹی ویڈیو